ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اور جو نئے لوگ آرہے ہیں ان کی روحانی ترقی کا راز دونوں نظرِ گوھر شاہی کے حصول میں ہمیں کسی طرح سرکار کی نظروں میں آنا ہے تو جن لوگوں کا ذکر چل جاتا ہے اب اگلا اس کے بعد کا سبق پھر اس کے بعد کا پھر اس کے بعد کا یہاں تک کے آخری سبق تک اب سارے اسباق نظرِ گوھر ہیں جب سرکار کی نظروں میں آئیں گے تو کیا ہوگا ایک نظر سینے پر پڑے گی نا تو ہو سکتا ہے سات دن بخار رہے نظرِ گوھر ہے پھر آہستہ آہستہ روح میں طاقت اور تاپ پیدا ہونے لگے گی بس پھر وہ نظر ہی چلاتی رہے گی نظر سے ہی ترقی ہوتی رہے گی تو ہماری زندگی کا جو مقصد کیا ہے نظرِ گوھر شاہی کا حصول کہ کسی طرح ہم سرکار کی نظروں میں آ جائیں روحانی ترقی اور ہماری منزل سرکار گوھر شاہی کی نظروں میں آنا یہ سب کے لیے ہے پرانوں کے لیے بھی اور نئے لوگوں کے لیے بھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں نظرِ گوھر شاہی کے حصول کی طرف سرکار کی نظروں میں آ جائیں گے تو پھر ساری ترقی ہو جائے گی نظروں سے آپ سمجھ گئے ہیں میری بات